اس سے بھی بنتا حق اور سچ اور عوام کی خدمت آپ ذرا بتائیں مجھے عمران خان صاحب آپ کو پانچ سال ملیں یہاں پہ کے پی کے میں کیا خدمت کیا آپ نے وہاں کے عوام کی آپ چھوڑیں آپ یعنی کہ آپ صرف میں خدمت تو چھوڑیں آپ مقابلہ کریں پنجاب کے ساتھ دیکھیں مواصنہ کریں آپ پنجاب کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور پنجاب نے کیا کیا ہے میں صرف ان کو نہیں میں یہ چیلنج کرتا صرف وہ عمران خان کو وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے لیکن سندھ والوں سے بھی میں کہتا ہوں دس سال سے آپ وہاں پر ہیں آپ کر لیں مقابلہ آج پنجاب کے ساتھ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا سندھ میں ابھی بھی لوگ بھوک سے مرتے ہیں بچے مرتے ہیں وہاں پہ راجستان وہاں پہ دھر میں اور ان کی کبھی خبر بھی ہے آپ نے جا کر وہاں جا کر دیکھیں سندھ کراچی کورا کنکڑ کا ڈیڑھ بن چکا ہے کچھرا ہے ہر جگہ پہ وہاں پہ گند ہے اس کے مقابلے میں آپ پنجاب دیکھیں اور لاہور دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ لوگوں کو سب نظر آتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہیں اس لئے آپ نواز شریف کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کرتے ہو نواز شریف کو آپ اسی کیس میں آپ اپنا مسلمی کی سدارت سے محروم کرتے ہو اس کو تاہیات ناہل کرتے ہو آپ یہ کرتے ہو پبلک اس کے باوجود مسلمی قنون کے ساتھ مل کر نعرہ لگاتی ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہ مناظر آپ کو نظر نہیں آتے دیکھیں پاکستان کی عوام تبدیل ہو رہی ہے بدل رہی ہے حالات بدل رہے ہیں وقت وہ نہیں ہے جب مشرف آیا تھا بہت بدل چکا ہے وقت اور آپ عزمائے ہوئے لوگوں کو عزماتے ہیں اس وقت بھی آپ نے ہمیں مجھے شباز شریف کو پورے خاندان کو ملک بدل کیا سات سال ملک سے باہر رکھا اور یہاں آپ اندھیرے چھوڑ کے گئے ہیں مشرف صاحب آپ اندھیر آپ کے خلاف تو ابھی یہ جو آئین توڑنے کا کیس ہے نا آپ کے خلاف تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین کو توڑا اگلا انشاءاللہ چار جہاں پہ یہ آئے گا کہ آپ نے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبویا اور پھر زردائی صاحب آپ بھی اس الزردام سے نہیں بچ سکتے کیا یہ سرخاب کے پر ہمیں ہی لگے ہوئے ہیں کہ مسلمی گنون آئے گی اور پاکستان کے جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرے گی دیکھر گردی کو ختم کرے گی کراچی گوہن کو بحال کرے گی پاکستان کی اندرونی صورتحال کو بہتر کرے گی پاکستان کی ایکانومی کو اوپر دے کر جائے گی پاکستان کے مسائل کو حل کرے گی اور یہاں پہ کاسکاروں کے لیے پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے خات کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہم نے فارم ٹو مارکٹس روڈ بنائی یہاں پہ منجاب کے اندر جال بچا ہوا ہے ہسپتال بنائے سکول بنائے کالج بنائے یونیورسٹیاں بنائیں اور یہ محصوف کہتے ہیں کیا کیا یہاں پہ آپ نے اگر یہاں کچھ نہیں ہوا تو پھر وہاں کیا ہوا کے بی کے میں سندھ میں کیا ہوا ہے بلوچستان میں کیا ہوا ہے آج اٹھائیس جولائی تک دنیا پاکستان کی تحریف کر رہی تھی جو آپ نے کیا فیصلہ اٹھائیس جولائی کو آج وہی روپیہ جو ہے ڈالر کے مقامل میں ایک سو بیس روپیہ کا ہو گیا ہے سٹاک مارکٹ آپ کی گر گئی ہے دنیا میں آپ کی پھر ساک جو گر رہی ہے دنیا آپ کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھتی میں تو الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ سب حقائق ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا حقائق ہے دنیا کہتی ہے یہ کون سا ہم سے آیا ہم سے آج خوش ہے ایران ہم سے خوش نہیں ہے افغانستان ناراض ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ پشیدہ رہے ہیں ایک آ جا کے چین ہے اور چین کے صدق کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی کہ اس نے کہا تھا پچھلے دنوں برکس میں کہ پاکستان کو بھی اپنے گھر کی خبر دینی چاہیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے پوٹن بھی یہی کہہ رہا تھا ٹرمپ تو کہتے ہی ہے ابھی کل آپ نے دیکھا ہے وہ ہندوستان کا وزیراعظم چین کا دورہ کر رہا ہے اور مجھے تو دیکھ کر بڑی شرم آئی اپنے آپ پہ شرم آئی ہم کہاں ہیں اور دنیا کہاں پہنچ رہی ہے مجھے تو دیکھر